موسیم لیگ نون کے بڑوں کا اہم فیصلہ نواز شریف کو نون لیگ کا صدر بنانے کا فیصلہ خاجہ سعاد رفیق کو پارٹی کا سیکٹری جنرل بنایا جائے گا موڈل ٹاؤن میں موسیم لیگ نون کا اہم اجلاس وزیراعظم شہباز شریف نانا سناولہ اور دیگر احنماؤں کی اجلاس میں شرکت شہر کی مکمل بحالی کا پلان ترطیب گلی محلوں کے سیورٹ سٹریٹ لائٹس وارٹر سپلائی سمیت دیگر مسائل کے حل کیے جانے کا پلان تیار بائیس ارب لاغت کے ایک سو ستاسی پی سی ون تیار کر لیے گئے راوی زون کی اٹھالیس کیموں پر پانچ ارب چوبیس کروڑ تیس لاکھ کے ترقیاتی کام کروائے جائیں گے نون سی پیک منصوبوں پر کام کرنے والی چینی بشندوں کی سیکیورٹی کے لیے اقدامات محکمہ داخلہ نے بولٹ پروف گاڑیاں خریدنے کے لیے دو دن کی محلت دے دی بولٹ پروف گاڑیاں نہ لینے پر پروجیکٹ بند کر دیا جائے گا سیکشن آفیسر چائنی سیکیورٹی نے ڈی آئی جی سپیشل پروٹیکشن یونٹ کو خط لکھ دیا آئندہ ماہ سے پیٹرولیم مسئلات کی قیمتوں میں کمی کا امکان پیٹرول پانچ روپے ڈیزل آٹھ روپے سنتالیس پیس سے فی لیٹر سستہ ہو سکتا ہے مٹی کا تیل آٹھ روپے ستائیس پیس سے فی لیٹر سستہ ہوگا قیمتوں میں کمی کا حتمی فیصلہ وزیراعظم کریں گے ششماہی بونش کی بندش پاکستان سٹینڈرڈز اینڈ کوالیٹی کنٹرول اتھورٹی کے افسران اور ملاسمین نے ملک بھر میں کام بند کر دیا دفاتر کی طالب بندی، امپورٹ سمیت، دیگر تمام شعبہ جات بھی بند کر دیے گئے اپنے دفتر کے گیٹ کے سامنے اعتجاجی مظاہرہ کیا ملازمین کا ششماہی بونس بحال کرنے کا مطالبہ ہائی کورٹ میں سموک کے تدارک کی درخواستوں پر سمات وکیل جوڈیشل کمیشن کی ہاؤسنگ سوسائیٹیز میں پانی کے بیجہ استعمال پر کاروائی کی استدھا جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کریک ڈاؤن کے لیے ویڈیو کا ہونا ضروری ہے دو سے تین سوسائیٹیز کو جرمانہ کر دیں تو سب ٹھیک ہو جائیں گے آپ انہیں ایک لاکھ روپے کا جرمانہ کریں وکیل جوڈیشل کمیشن کی لاہور ہائی کورٹ کے واش رومز میں پانی ضائع ہونے کی نشاندہی چیف جسٹس شاہد کریم کی معاملے کو دیکھنے کی یقین دہانی پلاسٹک بیک کے حوالے سے ڈیسیز کو ہدایات بھی جاری عدد پوری کیے بغیر شادی کرنا غیر قانونی قرار جسٹس تارک سلیم شیخ نے گیارہ صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا پہلی بیوی کی عدد مکمل ہونے سے پہلے اس کی بہن سے شادی کرنا دو بہنوں کو بیعک وقت نکاح میں رکھنے کے مترادف ہے شریعت کے مطابق ایک شخص دو بہنوں کو بیعک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتا ملزم مصور حسین کی عبوری زمانت خارج کر دی پولٹری مسنوعات کی قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات ذرائع کے مطابق وزارت خوراک کا چوزے کی برامت پر مکمل پابندی لگانے کا فیصلہ منظوری کے لیے سمری میکمہ قانون کو ارسال پابندی سے مقامی سطح پر ریٹ میں دو سو روپے کلو تک کمی آ سکتی ہے پولیس یونیفارم پہنے پر مریم نواز کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست سیشن عدالت نے پولیس حکام سے 29 اپریل کو جواب طلب کر لیا درخواست میں موقع اختیار کیا گیا کہ مریم نواز نے پولیس اوفیشل کی وردی پہنی قانون کے مطابق کوئی بھی شخص ریاستی اداروں کی وردی نہیں پہن سکتا مزیری اللہ مریم نواز کا سموگ کبینہ کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ میکمہ پلاننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ میں سموگ مانیٹنگ سیل بنایا جائے گا قوانین اور زابطوں پر عمل درامت کے لیے ہنگامی اقدامات کا ایکشن پلان بھی تیار مریم اورنگزیب کہتی ہیں محول کے تحفوز کے لیے خصوصی فورس بنانے کا بھی فیصلہ کیا ہے کون سا شوبہ سموگ میں کتنے اضافے کی وجہ بن رہا ہے ڈیجیٹل ڈیٹا جمع کیا جائے گا ٹنیج اتنی زیادہ ہے کہ وہ شاید اب ان کو رکھنا بھی ان کے لیے ممکن نہیں اور فورڈ دپارٹمنٹ تو ابھی ابھی کچھلی گندن کے ساتھ پڑھا تو وہ کچھ 2.25 thousand metric tons کی بات اب مجھے ایکزیک نمبر نہیں پتا حکومت کے پاس 25 لاکھ ٹن گندن زخیرہ ہے مزید گندن رکھنے کی گنجائش نہیں ہے اگر حکومت مزید گندن خریدے گی تو یہ ایک چیلنج ہوگا حکومت کسان کو بچانے کے لیے اقدامات کرنا چاہتی ہے مریم نواز کا پولس یونی فارم پہنا ایک علامتی عمل ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد کی میڈیا سے گفت گفت وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی زیر سدارت اجلاس ائر ایمبولنس سروس پر پیشرفت کا جائسہ لیا مریم نواز کہتی ہیں پنجاب میں ائر ایمبولنس سروس کے دائرہ کار کو مزید وساط دی جائے گی دور دراز علاقوں میں حادثے کی صورت میں ائر ایمبولنس سروس استعمال ہوگی ایمرجنسی کی صورت میں ائر ایمبولنس سروس مہیا ہوگی سابق وزیراعظم نواز شریف کا رانہ سناؤلہ سے ٹیلی فونک رابطہ موجودہ سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر گفتگو نواز شریف کی رانہ سناؤلہ کو پارٹی کو عوامی سطح پر دوبارہ متحرک کرنے کے ہدایات پنجاب میں تنظیمی عوضوں اور حکومتی عوضوں کی رپورٹ لینے کا بھی کہا وزیراعظم نواز سے ہالنڈ کی سفیر کی ملاقات ہالنڈ اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ تعلقات بڑھانے پر گفتگو مریم نواز کی ڈچ کمپنیوں اور سرمایہ کاروں کو صوبے میں کاروباری مواقع سے مستفید ہونے کی دعوت کہا کہ نیدر لینڈ کے جدیز ذرعی طریقہ ذرات اور ٹکنالوجیز سے استفادہ کر سکتے ہیں سبزیوں اور پھلوں کی مہنگے داموں فروغ جاری بھنڈی چار سو پچاس ٹنڈے تین سو اسی مٹر دو سو پچاس کریلے ایک سو اسی بینگن میتھی اور آلو ایک سو بیس روپے کلو بکنے لگے لیسن ساس سو پچاس ادرک ساسو لیمو دو سو پچاس پیاس دو سو ٹیماتر ایک سو پچاس روپے کلو فروغ برائلر اور انڈوں کی قیمتوں میں استقام مرگی کے گوشت کی قیمت چھ سو بارہ روپے کلو برقرار زندہ برائلر ہونسے چار سو چھ پر چونڈے چار سو بائس روپے کلو مکرر فارمی انڈے دو سو سینتیس روپے درجن تک فروغ میکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب سپیڈو بس سروس کو فال رکھنے کی حکمتیں عملی نہ بنا سکا سپیڈو بس چلانے والے کونٹریکٹر نے مارچ دو ہزار پچیس میں موہدے پر توسی سے انکار کر دیا میکمہ ٹرانسپورٹ نے آئندہ مالی سال میں بسیں خریدنے کے لیے فنڈز مختص کرنے کی سفارش بھی نہ کی